ڈاؤں کی دنیا سے سٹون آرٹسٹ پروید روکھی میں نے یہ جو تصویر بنائی ہے تو میں نے جب وہاں پہ وزٹ کیا مسکین خانے کا وہاں جا کے دیکھا وہ بھی اور اس کے بعد میں نے پھر یہ پتھروں سے اس کو بنا ڈالا یہ درائی پتھروں سے بنی یہ ایک تصویر ہے لیکن میں لائی بھی دکھاؤں گا کہ میں نے وہاں پہ جتنا ٹائم گزارا ہے جی ویرز آج میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی جگہ ہے جو میں نے بھی زندگی میں پہلی بار میرا جہاں سے گزر ہو رہا تھا تو یہ بھی میں نے دیکھی ہے بہت خوبصورت مکان ہے اور اس کا نام ہے مسکین خانہ میرا ایک سفر میرا ایک دوست محمد زبیر نارو اس کو دفنانے کے لیے پہاڑی ایک قبرستان میں گئے میں نے اس کی وہ پہاڑی کی نیچے قبر بھی دکھائی ہے تو راستے میں مجھے ایک چھوٹا سا جو تھا ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا مسکین خانہ اور تیر کا نشان تھا پہاڑوں کی اوپر میں اس کی قبر سے فارغ ہوا تو میں نے آکے وہ دیکھا جہاں وہ تیر کا نشان جا رہا تھا تو میں یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ اس پہ لکھا ہوا تھا مسکین خانہ وہاں پہ ہمیں ایک شخص ملا احمد نواز خان مسکین یہ مسکینوں کا سلسلہ جو ہے یہ چشتیا ایک قڑی ہے اس سے ہی ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا بلڈنگ بنی ہوئے ہے جس کا چھت تھا باس باس سے بنی ہوئی ایک چھت تھی جو ساٹھ فٹ لمبی اور بیس فٹ چوڑی ایک حالسہ بنا ہوئے تھا اس کے پیچھے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے وہ سارا لنگر تھا ہم وہاں پہ گئے تو وہ ہمیں بڑے پیار سے ملے اور ہمیں لنگر بھی کھلایا کہاں پہ ہم نے کھانا بھی کھایا تو بیورد جی ہر چاند کی جو پہلی جو میں رات ہوتی ہے یہاں پہ ایک درود شریف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو شام پانچ بجے شروع ہوتا ہے اور رات نو بجے ختم ہوتا ہے اور پھر نو بجے لنگر تقسیم ہوتا ہے یہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرے بالکل جو یار ہے زبیر نارو اس کی قبر کے یہ نزدیک یہ جگہ تھی تو میں نے یہاں پہ تقریبا پانچ گھنٹے گزارے مجھے بہت اچھا لگا اس کی چھت وہاں کا کھانا اور وہاں کا جو محال تھا تو میں آپ کو یہ بالکل اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ بیلڈنگ بنی ہے اس کے نیچے ایک تھڑا سا بنا ہوا ہے پھر اس کے نیچے یہ سیڑھی ہوتا رہی ہیں ایک بڑا سا لان بنا ہوا ہے پارکنگ بنی ہی ہے لیکن یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے تو میں آپ کو دیکھاؤں کہ یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ پاڑی ہیں اور یہاں سے ایک برساتی نالہ گزر رہا ہے جو بالکل اس مسکین خانے کے قریب سے ہی گزرتا ہے یہ وہاں پہ میں نے مور بھی دیکھتے وہاں پہ مور بھی جتے وہ بھی لان میں گھوم رہے تھے تو یہاں پہ ہر طرح کے مسافروں کے لیے ان کو کھانا جو ہے وہ فری ملتا ہے جس وقت بھی کوئی جائے مسافر جائے اس کے لیے وہاں پہ کھانا موجود ہے اور وہ کھانا دیتے ہیں بہت پیار کرنے والا شخص ہوئے احمد نواز اس مسکین خانے کو جو چلا رہا ہے یہ اس کی حمد ہے کیونکہ ایک سنسان سی جگہ ہے ایک پہاڑی خوشک پہاڑیوں کے کے لیے تو وہاں پہ یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ چشتیا سلسلہ ہے مسکینوں کا تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ مجھے اچھا لگا میں ایک آرٹسٹ ہوں تو میں نے اس کی تصویر بنائی سیم اسی طرح کہ ہی بنا ہوا ہے یہ جو سائڈ پہ ایک پہاڑی ہے اس کے نیچے قبر ہے اور یہ بھی بلکل اس مسکین خانے کے قریب ہے اور یہ زبیر نارو کی قبر ہے کہ محمد زبیر نارو کی قبر ہے میرا بہت پیارا دوست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ لازم تھا کہ میں اس بلڈنگ کو بناوں اور جو شخص اس کو چلا رہا ہے احمد نواز خان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمت ہے کہ وہ اپنی پوری لائف ساری لائف اپنی اسی بلڈنگ کے لیے اسی مسکین خانے کے لیے گزار رہا ہے مسکین مسکینوں کے علاوہ مسکین تو ایک شعبہ ہے جو بھی مسافر ہے ان کو وہ خانہ بھی فرام کر رہا ہے مفت میں یہ بہت اچھی جگہ تھی سو میں نے یہ مسکین خانہ بنا ڈالا ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری کڑیوں کئی اور جگہ پہ ہوں لیکن میری زندگی کا یہ پہلا جانس ہے میں نے پہلی لکھا دکھا ہے مجھے اچھا لگا سو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بھی دکھا دوں اللہ حافظ جس وقت ہم موسک خیل کے علاقہ موضہ بزار کی ان پہاڑیوں کے نزدیک پہنچے ہیں آج ہم اپنے ایک دوست محمد زبیر نارو اس کی قبر پہ ہم نے کچھ پودے لگا ہے تو یہاں سے ہمیں سٹون بھی ملتے ہیں جو پہاڑوں سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت سا منظر ہے اکثر اوقات جہاں سے جو ان پہاڑوں سے زیادہ تار فائر کلے اور اس ٹائپ کی مٹیاں نکلتی ہیں اس وقت ہمارا ایک دوست ہے یہ اس کا مسکین خانہ بنا ہوا ہے اس کا نام ہے مسکین خانہ ابھی ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ لنگر ملتا ہے وہ لنگر تقسیم کرتا ہے احمد نواز خان اور یہ اس نے ساتھ پرندے رکھی ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سی جگہیں سامنے مور بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ پہاڑوں کا view دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت view اس طرح کے مناظر اور پھر ابھی شام سے پہلے کا تھوڑا سا ٹائم ہے سورج گروب ہونے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسکین خانہ تو یہ آج کل جو ایک چل رہا ہے کہ اس ٹائم کے گھار رہا ہوں اس ٹائم کی چھتے تو یہ ہیں جناب مسکین خانہ آجہ غریب نواز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں مسکین خانہ کی آپ کو یہ بناور دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے یہ لائٹ آن پر یہ ہیں ہمارے دوست احمد نواز خان اور یہ ان کا مسکین خانہ ہے اور یہ ایک فقیر آدمی ہے اور اسی طرح پہاڑوں میں اپنی لائف گزارتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک لنگر بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ کسی گریب موتاج آنے والے کوئی مسافروں کو یہاں پہ کھانا فری ملتا ہے رہیش فری ملتی ہے آئیے میں آپ کو اندہ سے ابھی لائٹ کم ہے نا لائٹ جلاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اندہ سے اس کی جو بناوٹ ہے نا وہ بڑی خوبصورت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ آگئی ہے اب نا لائٹ آگئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے چار پائیاں جو ہمارا محال ہے اس کے مطابق لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ مہمانوں کے لیے انہیں کھانا بھی ملتا ہے رہیش بھی ملتی ہے ابھی آپ اس کی ذرا چھت دیکھیں بہت ہی خوبصورت چیز کی خط بنی ہے بہت ہی خوبصورت مقام ہے اور مرے کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑوں میں تو احمد نواز خان کا میں دکھاتا ہوں ابھی جو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ پودھوں کا شوق بھی رکھا ہوا ہے یہ مستین فانہ جو ہائٹ پہ بنا ہوا ہے یہ اوچی جگہ ہے پہاڑی ہے تو یہ نیچے سارے ابھی لان بنا رہا ہے اور بہت سارے پودھے جن میں چلگوزے کے پودھے خورمانی کون اف ایکس کروندہ بیر بہت سے پودھے لگے ہیں ابھی آپ دیکھیں آپ کو مور دکھاتے ہیں جی دیکھیں ابھی مور بھی گوم رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس مہمان خانے کے یہ پنچی بھی جو ہے نا یہاں پہ ان کا سٹے ہے تو یہ ان کا شوق ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر کبوتروں کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے ابھی کچھ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی انڈر گراؤنڈ لائف جو ہے زمین دوز جو مکان ہیں ان کے لیے بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوں گے پھر ہم ایک دفعیسی جگہ آئیں گے تو یہ لاسٹ میں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ پہاڑ یہ بھی پہاڑ ہے اور بلکل یہ پہاڑ جو ہے بلکل ابھی اس سے بلکل اس کے نیچے ہم کھڑے ہیں لیکن یہ جو جگہ جہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھی ایک پہاڑ کی جگہ ہے لیکن وہ انچے پہاڑ ہیں اور یہ ذرا نیچے پہاڑ ہیں موسیقی